نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ خاص بات جس پہ ہم بلکل بھی دھیان نہیں دیتے آپ جانتے ہیں کہ پرکرتی نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے پرکرتی ہمیں پال رہی ہے سب کچھ پرکرتی سے مل رہا ہے تو ہم بلکل بھی اچتو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ابھار وقت نہیں کرتے کبھی ہم شکریہ نہیں کرتے ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اتنی آسانی سے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم کبھی بھی ان کا شکریہ آدھا نہیں کرتے اور بس صرف ہم اپنا رونا روتے رہتے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کا ہم رونا روتے رہتے ہیں لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کی پہلے سے قدر نہیں کرتے سب سے بڑی دکت تو یہی ہے دوستو دوستو اگر آپ اگر پرکرتی سے دیئے ہوئے کچھ بھی چیز جو آپ کو اپنے آپ بلکل بڑے آرام سے آٹومیٹک وہ چیز مل چکی ہیں اور اس کی آپ نے قدر نہیں کی ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ جو بھی چیزیں امید کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی دوستو اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کھانے پر بلکل بھی دھیار نہیں ہوتا ہم ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم کچھ من میں اُلٹی سیدھی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہمارے من پر ہمارے شریر پر کتنا زیادہ خراب اثر پڑتا ہے آپ جانتے ہیں جس کھانے کے لیے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا اس کے لیے کسان بھی پہلے کتنی محنت کرتے ہیں اس کے بعد ہم تک کیسے یہ کھانا پہنچتا ہے لیکن ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم کھانے پر ہی دھیان نہیں دیتے ہم پتہ نہیں کبھی ہمارا دھیان ٹی وی پہ ہوتا ہے کبھی ہمارا دھیان فون پہ ہوتا ہے کبھی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کھانے کا بھی اپمان ہے دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سہت پہ برا پرپاو پڑتا ہے دوستو کھانا کھاتے سامنے اگر آپ بلکل بھی دھیان دے کر کے نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے شریر میں پوری طرح سے وہ کھانا نہیں لگتا آپ کی سہت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور دوستو اگر آپ کھانا کھاتے سمیں کوئی وقتی آپ کے پاس بیٹھا ہے گھر میں کسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے تو اس کا اثر بھی اگر کھانا کھاتے سمیں اگر کسی بات کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بات کرتے جا رہے ہیں کسی کی برائی بھلائی کرتے جا رہے ہیں یا کچھ نگیٹیو ٹاکس کر رہے ہیں تو اس کا اثر بھی شریر پہ من دونوں پہ ہی بہت ہی خراب پڑتا ہے دوستو تو اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے سمیں پورا دھیان کھانے پہ ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ بہت ہی زیادہ اچھی بنی رہے تو آپ سب سے پہلے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ بھگوان کا ایشور کا شکریہ کرجئے دھنیواد کیجئے آبھاری رہی ہے ہمیشہ آبھار ویکت کرتے رہیے دوستو اس سے کیا ہوگا کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے آگے اگر آپ آبھار ویکت کرتے ہیں بہت سے لوگ تھینکس آبھار ویکت کرنا نہیں جانتے اس سے بھی بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں کیوں کیونکہ دوستو ہمیں بھگوان نے اگر ہمارے پاس بھاگے سے ہی مجھے کوئی چیز ملی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایشور کو تھینکس کہہ رہے ہیں نہ ہم بھوجن کو تھینکس کہہ رہے ہیں آپ کسی بھی چیز کو اگر وہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ کوئی ویکتی بھی اچھا ویوہار کر رہا ہے اس نے اچھا کیا ہے تو آپ کبھی بھی پیٹ پیچھے بھی اس کے لیے نہ گلت سوچئے نہ کہئے کیونکہ دوستو ایسی وائیبریشن بھی کہتے ہیں ہم جیسے ہی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے من سے اس کنکٹیوٹی جڑ جاتی ہے اور اگر ہم جیسے ویچار اس کے لیے من میں لاتے ہیں ویسے ہی ویوہار بھی ہمارے سامنے آتا ہے ویسے ہی ویوہار بھی دیکھتا ہے تو دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں کھانا کھاتے سامنے سوچ رہے ہیں پانی پیتے سامنے سوچ رہے ہیں تو آپ صرف اسی پہ ہی جو چیز آپ کھا رہے ہیں جو آپ پی رہے ہیں صرف آپ کا اسی پہ ہی دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ پرابلمز آپ کی دور ہوں گی آپ کا سواست بہت اچھا ہوگا اور ٹی وی تو بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے کھانا کھاتے سامنے کیونکہ آپ دیکھئے جیدہ تر لوگ نیوز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھاتے سامنے اس میں اُلٹی سیدھی باتیں آتی رہتی ہیں اُلٹی سیدھی باتیں کیا جو سچائی ہے آج کل کیا ہو رہا ہے جیدہ تر نیگیٹیو باتیں جیدہ سامنے آتی ہیں تو اس کا ہمارے کھانے کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے دوستو اثر پڑتا ہے ہم کھانا کھاتے سامنے صرف اور صرف اگر ہم کھانے پہ دھیان دیتے ہیں اگر ہم ایک ایک چیز پہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم کیسے بائٹ توڑ رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں صرف اسی پہ ہی دھیان دیتے ہیں تو کھانا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے شریر پہ لگتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک سبسکرائب جرور کیجئے گا سبسکرائب جرور کیا